اسلام علیکم my youtube family 1 چمچ köتی اور部 کیکٹی مرچی ہلے چ蘭کا بغیرہ دو عدد میں نے انڈے لیا ہے ایک عدد انڈہ جو ہے ہم ان کو فرائی کر کے جو ہے برگر کے اندہ لگائیں گے اور یہ دیکھیں ہی میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے منی برگر لیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے اس کے اندہ پیاز لگائیں گے کھیرہ لگائیں گے چٹنی لگائیں گے انڈہ لگائیں گے اور آلو کا کباب لگائیں گے اور ہمارے جلدی سے جھٹ پٹ برگر بن کے تیار ہو جائیں گے آلو کی کباب بنانے کے لئے آپ ہمیشہ آلو کو ایسے ہی کرش کر لیں یہ جو قدو کش ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کے اندر ایک جیسا آلو بلکل ہو جائے اگر ہم ہاتھ سے کرتے ہیں تو ایسے ٹکچر ہمارے پاس آلو کا نہیں آتا ہے بلکل ایک دم سوف سا آلو بن جائے گا آپ لوگ بھی ہمیشہ آلو کو ایسے ہی قدو کش کریں اسے جو آلو کا دکش ہوگا اسے آپ پراتھے بنائیں پراتھوں میں بھی ایک جیسا لگے گا کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا ہمارا پراتھا نہیں بنے گا اور آلو کے کباب کے اندر بھی آپ ایسے ہی گول سی ٹکیا بنے گی کہیں سے چھوٹا بڑا موں میں نہیں آئے گا آلو بلکل ایک جیسے آلو موں میں آئیں گے یہ بہت سے جلدی سے کرش ہو جاتے ہیں اس سے مجھے تو بہت اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے آلو اور آلو کے کباب بنانے کے لیے آپ اس میں چاہیں تو آپ چکندی آئٹ کر سکتے ہیں ابھی فیرحال میں نے چکندی اس میں آئٹ نہیں کیا کیونکہ ہمیں صرف سادے آلو کے کباب بنانے ہیں اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ ہرا دھنیا ہری پیاز نمک کٹی مرچی زیرہ ہری مرچی ادرک ان سب چیزوں کو ملا کے ہم چھوٹی چھوٹی سی گول ٹکیا بنائیں گے کیونکہ ہم نے چھ سات برگر بنانے کے لیے ہمارا یہ مچر کافی ہے ہمیں آپ یہ دیکھیں ہم اس کی چھوٹی سی گول ٹکیا بنائیں گے اور گول ٹکیا بنانے کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو بڑے برگر بنا رہے ہیں تو بڑے برگر کے اندر بھی آپ ایسی گول ٹکیا بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ چکنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی گول ٹکیا میری بن گئی جی دیکھیں یہ میرے آلو کے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ میں نے بلکل چھوٹے جتنے میرا برگر کا سائز ہے اتنا ہی میں نے یہ چھوٹا سا آلو کا کباب بنایا ہے اب یہ میں نے انڈے کو پھٹ کے رکھا ہوا تھا بہت اچھے سے اب انڈے کے اندر پھٹ لگا دیپ کرتے جائیں گے ہم کباب کو اور یہ آئل میرا گرم ہے اور اس کے اندر جالتے جائیں گے یہ جلدی سے ہمارے آلو کی کباب بن کے تیار ہو جائیں آپ انڈے کے ساتھ آلو کی کباب کو فرائی کریں اگر آپ انڈا وغیرہ نہیں لگائیں گے تو آلو کے کباب ہمارے کھول جاتے ہیں اس لئے ہمیں اوپر سے آلو کے کباب کو آلو کے کباب کو آلو کے اندر ڈپ کر کے لگانا پڑتے ہیں تاکہ ہمارے کباب کی کوٹنگ بنی رہے دیکھئے میں نے آلو کی کباب بنا کے تیار کر لئے ہیں اب ہم ان کے لئے کباب بنانے کے لئے اینڈے کو فرائی کریں گے اور بلکل چھوٹی چھوٹی سی میں اس کے اندر ڈکیا بناوں گی جو کہ میرے کبابوں کے اوپر پوری آ جائیں یہ دیکھیں یہ بن چکی اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی سی ڈکیا بنا لیں گے جتنے ہمارے پاس انڈے ہیں اتنے ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی سڈکیا لینے ہیں اس کے لئے لگانے کے لئے ہم اپنے سب سے پہلے انہیں برگر کو اٹھائیں گے ان کو میں نے بیٹ میں سے کٹ کر لیا ہے ہلکا سا آئل سے ہلکا سا آئل لگا کے ہم ان کو ہلکا سا گرم کریں گے گرم کرنے سے اس میں سوڑا سا سوفٹ بننا جاتے ہیں اس سے ہمارے برگر بہت مزے کے ٹیسٹی بن جائے گے بس دورہ دورہ صدیق دو سیکنڈ کے لئے ہم ان کو بس دیکھیں گے تر ایک اوپر یہ برگر ہمارے پیسٹے کے ہیں اب ہم ان برگر بھوٹی بھی کریں گے سب سے پہلے ہم اس پر مایونیز لگائیں گے اس کے بعد ہم اس پر چٹنی لگائیں گے دیکھیں پھئی یہ میں نے اپنا کباب اٹھایا اس کے بعد میں اس پر انڈہ لگا دیا ہمڈا لگانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ کیچپ لگانے کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاس تھوڑی سی تھوڑا سا کھیرہ اور اس برگر کو ہم تیار کر لیں گے سارے برگر ہم اسی طرح تیار کر لیں گے جی ناظرین دیکھیں یہ میرے منی برگر بن کر تیار ہو چکے ہیں جو بہت ہی مزے دار ہے آپ چاہے تو ان کو برے برگر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے بعد اللہ نگے بانو